پولس محاندشک کی اپھرڈ رپورٹ میں ایک ایسا خلاصہ ہوا ہے جسے سن کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے دراصل محاندشک کی اپھرڈ رپورٹ میں یہ خلاصہ ہوا کہ بیٹیاں سکشا کے مندر سکولوں میں بھی سرکشت نہیں ہیں بتا دے رپورٹ کے مطابق پچھلے دو سالوں میں دو سو تراسی اپھرڈ کے ماملے پورے راججے میں سامنے آئے اس میں سے دو سو تیرے ایسے ماملے ہیں جو سرکاری سکولوں کی بیٹیوں سے جڑے ہوئے ہیں بتایا گیا کہ سکول کو جاتے وقت چھاتراؤں کو گنڈوں دوارہ اپھرڈ کر پریشان کیا جاتا ہے آنکھڑوں کی بات کی جائے تو پچھتر دشملہ چھے پرتیشت سکولی چھاتراؤں کا اپھرڈ ہوا ایسے میں بیٹیوں کی سرکشا کو لے کر پردیش میں کیے گئے انتظاموں پر کئی سوال کھڑے ہو رہے ہیں زوران ساماجک نیائے ایوام ادھکاریتہ منتری نے کہا کہ بورڈ کا مکھیو دیش مہلاؤں اور والکاؤں کی سرکشا سنشت کرنا ہے یہ دربھاگیا پون ہے کہ راججے کے ویبھن حصوں سے یہاں اتپیڑن سمبندی کئی ماملے سامنے آ رہے ہیں مکھیو منتری جیرام تھاکردوارہ کہا گیا کہ مہلاؤں اور والکاؤں کا سشکتی کرن سنشت کرنے کو کئی اوجنایں شروع کی گئی ہیں جلد ہی مہلاؤں کے اتپیڑن ہونے پر لگام نگائی جا سکے گی یہ ایک ہیلپ لائن ہم ڈیڈیکیٹ کریں گے جس کو ہم بوریا ہیلپ لائن دو بیٹی کے ساتھ کسی بیٹی کے ساتھ اس پر کا اتھی گھرپنا ہوتی ہے تو اس ہیلپ لائن پر وہ خون کر کے آپ اس کا انتظر کرن سکے اور اس کے بعد آگے بڑھ کر چاہوں اس میں انڈیسٹیگیشن کو اس پرسس کو جو ہے آگے بڑھا سکے اور اس میں میں لیت رہا ہوں کہ انہوں نے وہ ہلپ لائن شروع کی ہلپ لائن شروع کرنے کے ساتھ ساتھ میں نمبر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک سائزیبل نمبر جو ہے اس میں گھوڑیا ہلپ لائن کے مادین صرف شکایت کے روش میں ترسکوہ اللہ بھر 6,051 دوٹر اس میں جو ہے وہ کمپلینٹ کی ورسی